بریک کے بعد ڈسکاوری آف سپریچول انڈیا کے اس کارکرم میں میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہماری یہ چرچہ شریم مہند دیاء ساکر جی کے ساتھ ہو رہی ہے سب سے پہلے مہند جی ایک یہاں پر ہمارے مند میں بھی ایک پرشنہ آ رہا ہے ہم نے ایسا سنا ہے کہ جو سند گریب دازجی رہے انہوں نے کوئی فارمل ایڈکیشن نہیں پرابت کی تھی کیونکہ اس وقت صحبہ میں کسی بات ہے ڈائے سو تین سو سال پہلے کوئی سکول یا کالیجز نہیں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے ایک مہان اور ایک وشال گرند کی رشنہ کی تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس مادم سے کس طریقے سے گرند کی رشنہ کی اور ان کے سمجھ میں جو گرند کی رشنہ ہوئی تھی وہ کس لینگویج میں ہوئی تھی اور کیا وہ آریجنل گرند آج اپلبد ہے یا نہیں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ گریب داس صاحب جو تھے وہ کبیر کے پورن افتار ہوئے سادھارن بھاشا میں میں کہوں گا کہ جو انہوں نے گرند رکھا ہے اس کو گوڈ گفٹ میں مانتا ہوں کہ ان کو گیان تھا جب وہ سویم افتار تھے تو گیان تو ان کو تھائی اور جہاں تک فارمل ایڈیوکیشن کی بات ہے جو سادھارن شکشہ کا ہو اس سمیں سکول ویدیالے مدر سے نہیں ہوتے تھے شکشہ کا مادھم کیا ہوتا تھا آس پاس کے علاقے سے گیانی گنی لوگ آتے جاتے تھے گاموں میں رہتے تھے شکشہ کا پرچار پرسار اس سمیں کرتے تھے یہ دیوت روپ سے سکول آدھی نہیں ہوتے تھے گروہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے ککشائیں بھی لگاتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں کہیں کہیں لیکن چھوڑانی گاؤں جو ہے ایسے ستھان پر ہے جہاں پر آس پاس کوئی شہر نہیں تھا بلکل گرامیر انچل ہے اور یہاں کا اتحاس بتاتا ہے کہ یہاں آس پاس کوئی ودیالے سکول کالیج مہا ودیالے نہیں رہا سن سترہ سو سترہ میں گریب داس صاحب کا جنم اوترن ہوا سترہ سو اٹھتر میں گریب داس صاحب ست لوگ گمن ہوا اکسٹھ ورش تک اسی پاون دھرا پر ستگر جی نے گریب داس صاحب نے تپ کیا لیلائیں دکھائی جیووں کا کلیان کیا وانی کی رچنا کی تو گریب داس صاحب جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دس بارہ ورش کے رہے ہوں گے جب ان کے مک سے نکلا جائے بندی چھوڑ ست صاحب بندی چھوڑ کارت ہے وہ پورن پرماتما جو جیووں کی بند چھوڑانے میں پورن روپ سے سکشم ہو بندی چھوڑ چوراسی کے بندھن میں پڑے ہوئے جیووں کو چھوڑوانے میں سکشم پورن پرماتما بندے چھوڑ ہمارے دھرم گرنٹوں میں وشنو سہسر نام آدی میں پرماتما کے بہت سے ناموں کا پریائے واشی شبدوں کا اُلےک ملتا ہے لیکن اس میں پرماتما کے لیے بندی چھوڑ شبد کا کہیں اُلےک نہیں میرا ماننا ہے کہ پورن پرماتما کا نام بندی چھوڑ کہ جو جیووں کو بندن سے چھوڑوائی تو یہ شبد کبیر صاحب کے لیے پریقت ہوا گریب داست صاحب نے اپنی وانی میں لکھا ہے کہ امر کروں ست لوگ پٹھاؤں تاتیں بندی چھوڑ کہاں بندی چھوڑ ہمارا نامم آجر امر ہے استھر تھامم ہم میں اس بات پر آتا ہوں کہ اس وانی کی رچنا اور اس کا لیکھن اس کا سمپادن اس کا مدرن کس پرکار سے ہوا جو آج کے دن ورطمان میں گریب داست صاحب کا وانی گرند ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک مارک درشت کی بھومی کا نبارہ ہے گریب داست صاحب تو آج ستھول روپ سے پرگٹ روپ سے نہیں ہیں لیکن ہمارے گریب داستی سمپردائے میں اس پنت میں گریب داست صاحب کے وانی گرند کا سب سے زیادہ پوزن کیا جاتا ہے ہم سب لوگ لمبے لیٹ کر دنڈوت پرنام کرتے ہیں اپنے گرند صاحب کو کیونکہ گرند صاحب کو ہی ہم گریب داست جی کا اصل نیج سوروپ سمجھتے ہیں تو گریب داست صاحب جب وانی بولتے تھے لوگ سنتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر اس کو گاتے رہتے تھے دوسروں کو سنا دیتے تھے دھیرے دھیرے اس وانی کی پرسدی پھیلتی گئی کہ ہریانہ پرانت میں اس سمیں تو اس کو ہریانہ بھی نہیں بولتے تھے کیونکہ سنیوکت پنجاب پرانت تھا اور یہ چھتر بانگر پرانت بولا جاتا تھا پنجاب پرانت کا بانگر چھتر کیونکہ دلی سے پسچم دشا میں یہ تیس میل کی دوری پر ہے اس سمیں رہتک جلا سونی پر جھجر رہتک تب اکٹھے ہوتے تھے رہتک بولا جاتا تھا تو اس چھتر میں دھیرے دھیرے مہاراجی کی وانی کی پرسدی پھیلتی گئی کہ رہتک جلے میں بانگر چھتر میں گریب داس نام کا ایک سنت ہے بڑا یوا ہے اور بہت اچھی وانی بہت اچھا اکدیش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ بات پھیلتے پھیلتے آس پاس کے جلوں میں انچلوں میں پھیلتی گئی راجستان پرانت میں بھی بات گئی اتر پردیش میں بھی گئی دلی میں بھی گئی تو راجستان پرانت میں جیپر کے پاس جو دادو پنث جی کا صدگر دادو جی کا جو ڈیرہ ہے وہاں بھی یہ بات گئی وہاں کے ایک اچھے سنت تھے وانی کے مرمگ تھے سنتوں کی وانی کے بڑے جگیاسو تھے گپال داس جی جب انہوں نے کسی کے مادھم سے اس وانی کے بارے میں سنا تو ان کے من میں اچھا جاگرت ہوئی چل کر چھوڑانی دھام آئے گریب داس صاحب کی وانی سنی ان کے ساتھ آدھیاتمی کے وشہ پر گیان چرچہ کی پرشن کیے اور گریب داس صاحب کے اتر سن کر ان کو بڑا سنتوش ہو اور اس سمیں انہوں نے گریب داس صاحب سے پرارتھنا کی کہ گریب داس جی آپ جو وانی بولتے ہو اگر اس کا لیکھن کر لیا جائے تو آنے والے سمیں میں یہ وانی بھگتوں کا کلیان کرے گی تو گریب داس صاحب نے ان کی بات کو سہہر سویکار کر لیا اور چھوڑانی دھام میں جو چھتری صاحب مندر ہے ان کی سمدھی ہے اس کے بلکل بگل میں پورو میں ایک جانڈ کا ورکش تھا جال کا ورکش تھا اس کے نیچے بندی چھوڑ گریب داس صاحب بیٹھ جاتے تھے گھنٹا سوا گھنٹا اپنی خوشی سے اپنے مخار بند سے یہ وانی بولتے تھے اور گوپال داس جل کلم لے کر پتروں کے اوپر آج جیسے سادھ نہیں تھے جتنا بھی ہو سکتا تھا اس وانی کو لپی بد کر لیتے تھے اور کچھ سمیہ پر ہے جتنا بھی ہو سکا یہ وانی لپی بد کی گئی الگ الگ پتروں پر اور کالانتر میں ہمارے ویدوان سنتوں نے ہمارے پوروجہ ہمارے بجرگ شری مہنتوں نے سہی سہی نہیں پتا ہے لیکن دھیرے دیرے اس کا سنکلن کیا گیا اس کا سمپادن کیا گیا اور اس کے بعد کا تو بہت سائٹی حاص بھی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مہاپورشوں نے ویدوان سنتوں نے ہردوار سے پنجاب سے اس وانی کا سمپادن بھی ہوا اور اس کو گرنط کا سروپ دیا گیا سب سے پہلے اس وانی کا جو ورطمان میں پاکستان میں لاہور شہر ہے رتن ساغر نام سے اس کا چھوٹا آنش وہاں پر چھپو آیا گیا تھا پہلا پرکاشن گرنط کا نہیں گرنط کے آنش کا لاہور میں اس کا پرکاشن ہوا اور پھر پورے گرنط کا جو پرکاشن تھا عزرانن جی ہمارے ایک بہت بڑے مہان سنت ہوئے پوجنیے پرمہنس عزرانن جی انہوں نے بڑودہ گزرات میں پہلا گرنط صاحب چھپو آیا تھا ان کے ہم صدا رنی رہیں گے کہ جنہوں نے گریب دا صاحب کی وانی کو آج ہمارے بیچ میں پرستت کر رکھا ہے جس کا لوگ پاٹھ کرتے ہیں پوجن کرتے ہیں اور اس سے سکشہ پرابت کرتے ہیں اور اب تو کیونکہ آدھونک تقنیق آ گئی ہے بہت بار گریب دا صاحب کی وانی کے گرنط کا پرکاشن ہو چکا ہے سات بار پرکاشن ہو چکا ہے اس کے چھوٹے بڑے مدیم سائج کے آنے ایک آنش بھی ورطمان میں بھگتوں کے کلیان کے لیے موجود ہیں اور جو سب جگہیں اور خاص طور پر چھوڑانی دھام میں اپلبد ہیں آپ نے ایک پرشن کیا کہ اس کا مول سروپ بھی ہے تو گریب داست جی کے سمیہ میں جو لکھا گیا تھا لکھا گیا تھا گوپال داست جی نے لکھا وہ مول سروپ کہیں نہیں مہارت شی اس کی باشا کس باشا میں لکھا گیا تھا وہ مول سروپ اس لیے نہیں سمیہ بہت ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جو پراشین سے بھی پراشین تم ہیں وہ ہمارے پاس کئی بیڑ بیڑ گرنط کو بول دیتے ہیں سنکلن کو ہمارے پاس اب بھی ہیں جن کا ہمارے یہاں لگنے والے پرووں میں میڑوں میں سماغوں میں پردرشن کیا جاتا ہے بھاگت لوگ بھی اور کوئی بھی بیکٹی ان کا درشن کر پاتا ہے اور جہاں تک بھاشا کی بات ہے سنتوں کی کوئی بھاشا ایک نہیں ہوتی ہے میں نے پہلے بتایا کہ پرادیشک اور آنچلک بھاشا ہوتی ہے جیسے گریب داست صاحب کے گرنط کی بات لے لیں میں نے کئی بار ادھین کیا ہے کیونکہ ہم تو اسی پرمپرا کے اسی پرنالی کے ہیں صدگر جی کے داس ہے ان کا پاتھی بھی میں ہوں ان کے گرنط کا پروکتہ بھی ہوں ان کے گرنط کے اوپر پروچن کرنے والا بھی ہوں اور ان کے گرنط میں سے وانی لے کر پتری کاکا میں سمپادک بھی کئی سالوں سے ہوں تو ان کی وانی میں قریب قریب سترہ بھاشاوں کا سماویش ہے سترہ بھاشاوں میں لے ہاں بھاشاوں کا سماویش سماویش ہے جس میں پرمکھ روپ سے ہندی بریج بھاشا عربی ترکی فارسی اور پھر جو آنچلک بھاشایں ہوتی ہیں جیسے اتر پردیش کی میتھلی بھاشا بھی ہے جی 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 پھر آریانہ کی ہی چار پانچ بھاشایں ہیں تھوڑی تھوڑی دوری پہ دو تین جلوں پر بھاشا میں بدل آب آ جاتا ہے موسیقی موسیقی